میرا نام شاہدہ ہے اور میں لہور سے بھی لانگر کرتی ہوں مجھے نا کینسر کا مرض تھا آج سے دو سال پہلے ڈائیکلوز ہوا تھا تو میرے ٹیسٹ ہوگیارا جب کوئے تو میں ٹریفمنٹ سے ٹھوڑی ڈر گئی اور مجھے کسی نے ان کا بڑا بتایا کہ جی وہاں تو بہت لوگ ٹھیک ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اور میں تقریباً ایک سال اور کچھ منت دیکھو جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو وہ کچھ نہیں سوچتا کہ کیا اگلا بندہ واقعی صحیح ہے بھی کہ نہیں اور میں ایسے ہی جاتی رہی اور تقریباً ڈیٹھ سال میں وہاں پہ جاتی رہی بلا بڑا شریف اور اس بندے نے آگے وہ ایک لڑکی نازیہ راول پنڈی کی ہے اور اس کا ہسپنٹ بھی وہیں کام کرتا ہے اس کا ہی وہ سارے اس کے چمچے چیلے کٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اس لڑکی نے مجھ سے وقفے وقفے سے پیسے لینا شروع کر دی ہے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں بڑے وی آئی پی روم میں بٹھانا اور اس کے بعد اس نے مجھے کبھی کہنا کہ آپ یہ اتنے پیسے دو گے تو آپ اب ٹھیک ہونے پہ آ رہے ہو آپ ٹھیک ہونے یہ ہونے تو اتنے پیسے ڈالنے ہیں ہم نے درباع شریف میں حصہ ڈالنا ہوتا ہے یہ دیں اور میں ویسے ہی کرتی رہی ہماری بھی غلطی ہوتی ہے اپنی کہ ہم لوگ ان لوگوں پہ بلکل اندی ہو کر بلید کر لیتے ہیں لیکن اب تو چلو جو ہونا تھا وہ ہوا اس عورت نے مجھ سے اتنے پیسے لیے کہ پانچھے لاکھ پہ نے اس کو پہلے دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے جب عورس تھا تو اس نے عورس کے نام پہ کہا جی صدقہ دیں اور عورس کے فوراں بعد اب بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تو اس نے دس لاکھ رپیہ مجھ سے لیا اس بات کا خدا گواہ ہے اور میں آپ کو جب بھی آپ پوچھیں گے میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے وہ دس لاکھ رپیہ اکٹھا لیا اس کے بعد میرے پاس سونے کے کڑے تھے بولیے اور مجھے یہی کہتے رہے اب آپ ٹھیک ہو رہی ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گی یہ عورس کے بعد ایک خاص سسٹم ہوتا ہے ہمارا ایک چھوٹا سسٹم ہوتا ہے ایک بڑا سسٹم ہوتا ہے اور خاص ولی حاضر ہوتے ہیں اور میں ویسے ہی کرتی رہے تو انہوں نے مجھ سے تقریباً پندرہ لاکھ رپیہ اور میرا زیور میرے کڑے ہیں تو وہ بھی نہیں ہیں اور اس بات سے یہ کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ میں اس لڑکی کو بھی بہت اچھے سے جانتی ہوں اس کے ہسپنٹ کو اور وہاں جانے والے بھی بہت سے لوگ میرے خیال میں جانتے ہوں گے کہ میں کافی دیر وہاں جاتی رہی ہوں اتنے پیسے لیے کہ پانچھے لاکھ میں نے اس کو پہلے دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے جب عورس تھا تو اس نے عورس کے نام پر کہا جی صدقہ دیں اور عورس کے فوراں بعد آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تو اس نے دس لاکھ رپیہ مجھ سے لیا اس بات کا خدا گواہ ہے اور میں آپ کو جب بھی آپ پوچھیں گے میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے وہ دس لاکھ رپیہ کٹھا لیا اس کے بعد میرے پاس سونے کے کڑے تھے وہ لیے اور مجھے یہی کہتے رہے ہیں اب آپ ٹھیک ہو رہی ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گی یہ عورس کے بعد ایک خاص سسٹم ہوتا ہے ہمارا ایک چھوٹا سسٹم ہوتا ہے ایک بڑا سسٹم ہوتا ہے اور خاص ولی حاضر ہوتے ہیں اور میں ویسے ہی کرتی رہی تو انہوں نے مجھ سے تقریباً پندرہ لاکھ روپے اور میرا زیور میرے کڑے ہیں تو وہ بھی نہیں ہیں اور اس بات سے یہ کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ میں اس لڑکی کو بھی بہت اچھے سے جانتی ہوں اس کے ہسپنڈ کو اور وہاں جانے والے بھی بہت سے لوگ میرے خیال میں جانتے ہوں گے کہ میں کافی دیر وہاں جاتی رہی اور یہ بندہ سراسرا فراڈ ہے تو کے باز ہے اور یہ واقعی ایسے ہو سکتا ہے جو بندہ کسی سے جوٹ بول کے پیسے بٹو سکتا ہے اس میں ہر برائی اور ہر طرح کی کمینگی ہو سکتی ہے اور یہ سرا سرا جوٹ اور اس نے وہاں پہ بہت سے لڑکیاں بھی رکھنی ہیں جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہتی ہیں بڑے بڑے میک اپ کر کے اور بڑی مارڈن سٹائل کی لڑکیاں ہیں جو اس کے ہاس پاس ہوتی ہیں اور انہوں نے بڑے آبائیہ سٹائلش پینے ہوتے ہیں اور اس کے ادگید منگلاتی رہتی ہیں یہ بندہ جو ایک بندہ جوٹ بول کے دھوکے سے پیسے لیتا ہے دوسروں کو بے خوف بناتا ہے بیماروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ کچھ بھی بڑائی کر سکتے ہیں یہ منافق اور غلط لوگ ہیں اور میں تو خود یہ چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور ان کو ایسی سزا دینی چاہیے اور اس کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی آپ کبھی اس کے گاڑی دیکھیں کتنا جیسے کوئی منسٹر ہوتا ہے اور اس کے آگے پیچھے پھرنے والے جو آنے آنے کے بندے ہیں جو اس کے سارے اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا مجبوری ہیں بس اب اس پر بڑا بلیو کرتے ہیں اور یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ یہ برمنگم بھی جاتا ہے دوسرے کنٹریز میں بھی جا کے لوگوں کو بے خوف بناتا ہے اور میں تو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جیسے بھی اس کو پکڑوا سکتے ہیں اور بلکہ ہم خود ہی سے اپنی پیسے واپس لینا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی کچھ کرے گے اکے اللہ حافظ